جسٹس کازی فائز جیسا صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے اس وقت اس کے اندر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جس بچے نے یہ بدتمیزی کی ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا کیا یہ بات دروست ہے یہ ہم آپ کو آج خبیل آپ پر پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اب مریم نواز نے گنڈا پور صاحب کو ہیڈ آن لے لی ہے اور انہیں سیدھے سیدھے دھمکی دے دی ہے کہ جناب آپ پنجاب کے اندر پاؤں رکھ کر تو دیکھیں اب گنڈا پور صاحب کیا واقعی اٹھائی سیپٹمبر کو راہ پنڈی آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے تو کیا بندوبست کر کے آئیں گے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور پاکستان تحریکن صاحب نے اپنے چیف جسٹس کا فیصلہ کر لیا اس کا نوٹیفکیشن بھی چھاری ہو گیا وہ نوٹیفکیشن کون تھا کیسا تھا کس نے جاری کیا تھا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور جناب اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر آپ باہر کا سفر نہیں کر سکیں گے لاکھوں کی تعداد میں باہر سفر کرنے والے پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگ چکی ہے کن کن لوگوں پہ پابندی لگی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے لیکن وی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکان اس کو ضرور پیس کرے تھا اگر نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اور اگلے پ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروق عباس نیوٹل بھائی جاوے چوہدری میں ناظرین قاضی فائزی صاحب ٹرینڈ کر رہے ہیں ان کے ایک ویڈیو ٹرینڈ کر رہی ہے ٹرینڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈسکس ہو رہے ہیں ایک ویڈیو ان کی ایسی آئی ہے جنہوں نے احرانوں پریشان کر دیا سب کو اس ویڈیو کے اندر کیا ہے اس کے اندر سے کیا سٹوری نکلی یہ ویڈیو کیوں بنی اور اس کے بعد کیا ہوا یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں جاوے چوہ قاضی فائزی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اسلامباد کے اندر گئے تھے لیکن یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو تھوڑا سی پرانی ہے لیکن اس وقت بھی یہ چیف جسرہ پاکستان تھے اور یہ ڈونلڈز لے رہے تھے وہاں بلیوریا کے اندر ایک دکان ہے میں نام تو اس کو نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ ظاہرے ٹھیک نہیں لگتا تو وہاں یہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے اور وہاں پہ جو لڑکا ان کو سب کر رہا تھا اسے اپنے موبائل سے ویڈیو بنانی شروع کر دی اور وہ باقیدہ ایک لو اینگل پر رکھ کے وہ ان کی بیگم صاحبہ ہے شاید ان کو چھوٹ کر رہا ہے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے قاضی فائزی صاحب کے کچھ جھلکیاں بھی آتی ہیں اس کے اندر اور پھر آواز بھی ہے قاضی صاحب کی پھر ان کی بیگم کی اور وہ بتا رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے اور کیا کیا آپ پیک کر دیں اور پھر وہ لڑکا پوچھتا ہے جی آپ فائزی صاحب ہیں اور اس کے بعد ان کو قاضی صاحب کو آواز نہیں آت تو وہ کہتے ہیں کیا یہ پوچھ رہا ہے تو ان کی بیگم یہ بتاتی ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ قاضی فائزی صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میں قاضی فائزی صاحب ہوں تو اس کے بعد پھر وہ ایک نامناسوسا لفظ ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بیان کرنا چاہیے یہاں پہ وہ کہتا ہے جی آپ پہ پھر یہ ہے جو میرا خیال ہے بڑی سہتی ہے ایک تو فرق یہ سوسائیٹی جو ایسی نہیں تھی کہ جس نویت کی سوسائیٹی ہم نے بنا دی ہے آپ کو یقین پتا ہو گیا کہ لہور کے اندر پران لہور کے اندر ایک موچی دروازہ ہے اور وہ موچی دروازہ اس لیے مشہور ہے کہ اس کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ میں پاکستان بننے سے پہلے بھی جلسے ہوتے تھے اور وہ جلسہ گاہ ٹائپ تھی یہ ایک ایسا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہائٹ پارک ہے جہاں پہ بیٹھ کے لوگ تقریریں کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقریریں سن سکتے ہیں تو گورو نے وہ ایک میدان بنا دیا تھا اس لیے کہ وہاں پہ جس نے جلسہ کرنا ہے وہاں جا کے جلسہ کر لے بجائے اس کے کہ وہ مال روڈ کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھے تو وہ ایک جلسہ گاہ تھے اور ایک ہندوستان کے سب سے بڑے مقرر سمجھ جاتے تھے ان کا نام تھا عطا اللہ شاہ بخاری تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو تھے وہ بڑے زبردست قصوں کے مقرر تھے وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں شاید ایسا مقرر آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ایسا پیدا ہو گا ملتان میں آخر میں شاہ صاحب آ کے قیام فرمایا انہوں نے پھر ملتان کے اندر ہی ان کا وسال ہو اور وہیں پہ ان کو ان کی تدفین ہوئے تو بڑے شاندار وہ وہ پہلے شخص تھے سب کانٹینٹ میں جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف احمدیوں کے خلاف تحریک چلائی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیں اور ان کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ بڑا شاہ صاحب اور بڑے زبردست مقرر تھے وہ تقریبا دو دو دن کی تقریر کرتے تھے وہاں پہ لوگ باقیدہ گھروں سے کھانا لے کے آتے تھے اور موچی دروازہ میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر شاہ صاحب بولتے چلے جاتے تھے بولتے چلے جاتے تھے درمیان میں نماز کا وقفہ ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے پھر شاہ صاحب بولنا شروع کرتے تھے لوگ سننا شروع کرتے تھے باقیدہ لوگ روٹی لے کے گھر سے آتے تھے وہاں پہ لیکن ایک تو شاہ صاحب بہت بڑے مقرر دوشے وہ مذہبی شخصیت اور جو ان کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مذہبی اور وہاں پہ مذہبی تقریریں ہوتی تھی اور م یہ ذہن میں رکھو کہ جتنا عرصہ وہاں پہ تعالیٰ شبخاری صاحب کی تقریریں چلتی رہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی مذہبی لوگ تھے ان کی تقریریں ہوتی رہی وہاں جلسے ہوتے رہیں کسی شخص نے یہاں سے اٹھ کے وہ شراب خانے پہ حملہ نہیں کیا اور وہ جو شراب خانے کے اندر جو کاروئی چل رہی تھے لوگ شراب پیتے تھے یا جس ٹائب کے بھی ہوتے تھے نشے میں ہوتے تھے ان میں سے کوئی باہر نکل کے اس نے کسی مذہبی شخص کے س سے پہلے تک نہیں رہا تھے یہ پاکستان کے بننے کے بعد تک جاری رہا تھا اور اس وقت تک جاری رہا تھا جب پاکستان میں جلوفکارلی بھٹوں نے شراب کے اوپر پابندی لگائی تھی لہذا انیس سو چھہتر تک انیس سو پچھتر تک یہ معاملہ وہاں پہ چلتا رہتا تھا لیکن کبھی کسی نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا شاہ صاحب کے اپنے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پورے مجمع کو گرمایا اور گرمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں ج ہم یہاں سے اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد ہم قادیان جائیں گے یہ ذہن میں رکھیں جو قادیان ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا گاؤں ہے اور انہیں قادیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے گاؤں کا نام قادیان ہے اور یہ اس پنجاب کے اندر ہے یعنی سرحیت کی دوسری طرف ہے تو وہ شاہ صاحب نے تقریل کرتے کرتے سب سے کہا کہ اٹھو ہم قادیان جا رہے ہیں تو لوگ اسی وقت اٹھ پڑے اور شاہ صاحب اپنی ان کو قیادت میں ان سب کو قادیان لے گئے اور وہ قادی قادیان پہنچ کے لوگ وہاں پہ پورا پنجاب کراس کر کے یہ سارا بارڈر وغیرہ اس وقت تو تھا ہی نہیں کراس کر کے پیدل چل کے قادیان پہنچ کے اور وہاں پہنچ کے شاہ صاحب نے ایک تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں اور اس سے گاؤں پہ پہنچ کے بھی کسی شخص نے نہ کوئی گملہ توڑا نہ وہاں پہ کسی نے کوئی پتھر مارا اور نہ کسی قادیانی کی عملات کے اوپر یا اس کی جو جماعت خانہ ہے یا اس کی جو مسجد کہتے لیکن ہم اسے مسجد نہیں مانتے اس کے اوپر حملہ کیا تو کسی پراپٹی قادیانی کی اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا واپس آگے تو اس ٹائپ کی برداشت ہوتی تھی یہاں پہ کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر ہر قسم کی بات کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر پاقیدہ آپ الزام لگاتے تھے لیکن کبھی کسی جگہ حملہ نہیں ہوتا تھا یہاں پہ سنی اور شیعہ کا جو اختلاف تھا وہ بھی بڑا کنٹرول ہوتا تھا اور میں نے اپنے بچمن میں دیکھا ہے اور ایون جوانی تک میں دیکھتا رہا ہوں کہ جب دس محرم ہوتا تھا تو اس میں جو سنی الکیدہ تھے جو ہم سب تو سنی الکیدہ تھے نا جی ہم سب ان سب کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے وہاں پہ سبیلے لگائی جاتی تھی اور جو لوگ ازاداری کر رہے ہوتے تھے ان کی ٹیک کیر کی جاتی تھی ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور کسی جگہ کوئی فساد نہیں ہوتا تھا یہ ایک ایسا زبردست قسم کا پاکستان تھا وہاں پہ ڈبیڈ چلتی تھی سکولوں کے اندر کالوجز کے اند بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے اور ایسے ایسے خوفناک ایشیوز پر مناظرے ہوتے تھے کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کیسے موضوعات وہاں پہ ڈسس ہوتے تھے لیکن کبھی کسی نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا اب یہ پولریزیشن کی حالت ہے یہ صورتحال ہے کہ جو چیف جسزہ پاکستان ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن ججوں نے ضرفکالی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی وہ اس کے بعد بھی پاکستان میں رہے تھے اور یہی پہ گھومتے پھرتے رہے تھے کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا بلکہ ان میں سے جو سید نسیم علی شاہ صاحب تھے وہ باقیدہ چیف جسٹس پاکستان کے بن کے ریٹائر ہو کے لاہور میں رہ کے اس کے بعد ان کا انتقال ہوا اور کسی نے لاہور کے اندر چلتے پھرتے بھی ان کے اوپر کوئی فکرہ نہیں کسا تو ضرفکالی بھٹو کو پھانسی دینے والے ججی جو تھے ان کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی بات یہاں پہ نہیں ہوئی تھی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس ہے موزز آدمی ہے اور اس کا فیصلہ کرنا اس کا حق ہے اور اس فیصلوں سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن جب وہ کسی شاپ پہ جاتا ہے کوئی خریداری کرنے کے لیے تو ایک ایسا بچہ جس کو یہ تک نہیں پتا کہ جج کیا ہوتے ہیں سپریم کورٹ کیا ہے سپریم کورٹ کا ایڈریس کیا ہے کیسیز کون کون سے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے کیسیز کا وہ ان کو اسٹرنگالی دے دیتا ہے یا ان کے ساتھ بتتمیزی کر دیتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہی اور سٹیٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے ایسی جگہ پہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہوگا میں دیکھیں نا کتنے لوگوں کے قائد ہیں ان کے قائد کے اندر کتنا اختلاف ہو سکتا ہے تو پھر تو ہر شخص اپنے ساتھ پھر پانچ چھے گارٹس لے کے بعد نکلے گا کیونکہ کوئی شخص بھی آپ کو روک لے گا اور اب سوسائیٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ شیعوں کے مسجد کے قری سے نہیں گزر سکتے اور اگر آپ اہل تشیع ہیں تو آپ سنیوں کے محلے میں نہیں جا سکتے آپ ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اس لئے اکلیتیں جو ہیں ان کی جان کو پاکستان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کسی شخص کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دیں بس لوگ اس کو پکڑ کے جلا دیں گے اور یہ پولرائزیشن ہے اور میرا خیال ہے اس میں عمران خان صاحب نے بہت بڑا کنٹیبیشن انہوں نے ادا کیا ہے کہ انہوں اس سے نوجوان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو میرا خیال اس سے گرفتار ہونا چاہیے اور اگر اس دکان کو سیل نہیں کیا گیا تو اس دکان کو سیل ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا وہ کہا کہے اور اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کے ساتھ اس قسم کی بتمیزی کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے وہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر کو پچاس قسم کی ڈوائیڈ کر دیں آپ دیواریں بنا دیں اور جو ایک سائٹ کے لوگ ہیں اسے دیوار کیسے سائٹ پہ ہونا چاہیے دوسری کو دوسری سائٹ پہ تیسی کو تیسی سائٹ پہ پھر ان کی بیکرییں بھی الگ ہو جانے چاہیے پھر ان کے پالرز بھی الگ ہو جانے چاہیے پھر ان کے اجام بھی الگ ہو جانے چاہیے پھر ان کے شاپنگ سینٹرز بھی الگ ہو جانے چاہیے پھر ان کی مسجدیں اور پارکس بھی الگ ہو جانے چاہیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں اگر یہ سوسائٹی ہے تو پھر اس کے اندر پرداشت کا الیمیٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ اس کے ساتھ بتتمیزی کریں یہ نہیں یہ ناقابل پرداشت ہے اس سے ملک نہیں چل سکے گا ٹھیک ہے جوچ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی قیدت پر انگلنڈ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے وہاں بھی پاکستانی آکے ایون کے فیملی کے ساتھ بیٹھے وہ ان کو ساتھ بتتمیزی وہاں کر چکے ہیں وہ یہ ہے نا وہ آپ نے پولرائزیشن اتنی کر دی ہوئے نا آپ نے ہیٹ اتنی ڈیولپ کر لی ہوئے اور عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ جناب آپ ان کو باہر نکلنا بند کر دیں ان کا آپ ان کا سوشل پائی کاٹ کریں ان کی شادیوں میں جانا بند کر دیں بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ ان کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے یعنی اس لیول تک یہ چیزوں کو لے گئے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب کا وہ جو موٹروے کے اوپر واقعہ ہوا تھا وہ ایک ریسٹرانڈ میں گئے اور وہاں پہ ایک خاتون نے ان کے ساتھ بتتمیزی کر دے اور وہ کیا وہ قابل پرداشت ہے حنیف عباسی کے ساتھ ہوا تھا یہاں پہ اسلامباد کے اندر وہ کھانا کھانے کے لیے کہ میرا خیالہ خاجہ سعاد رفیق صاحب تھے ان کے ساتھ تو ایک خاتون نے ان کے اوپر چور چور کے نارے لگانے شروع کر دی ہیں بھئی آپ ہوتے کون ہیں کسی کو اس طرح کہنے والے آپ کسی کے اقائد کو کسی کے منصب کو کسی کی سیاسی وابستگی کو آپ کیوں اس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ دیکھیں نا آپ یورپ کے اندر ہو یا امریکہ کے اندر ہو یا انگلینڈ کے اندر ہو آپ اس ٹائپ کی بات کر کے تو دیکھیں سٹیٹس یہ ہوتی نا بالکل لیول کر کے رکھ دیتی ہے بندے کو یہاں پہ لوگ شترے بے مہار ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے کیوں کہہ دیتا ہے جی اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر یہ نہیں رکتا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی موزش شخصیت بچے گی یا کوئی عوضہ بچے گا تو اگر آپ اسنا سٹرکچر کو ڈھیلا کر دیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا آپ دیکھیں نا میرا ایس پی تیرا ایس پی میرا جج تیرا جج میرا میری پارلیمنٹ تیری پارلیمنٹ یہ ہو چکی ہے میرا اگلا تو پھر میرا دکان دار تیرا دکان دار ہو گئے میری سڑک تیری سڑک ہو گئی کہاں جا کے رکھے گا یہ معاملہ بلکل جی اختلاف جو رکھنا ہے رکھ لیں کہ تیزیب کے دارے میں اور سٹیٹ کو اپنی رٹ سٹیبلش کرنی پڑے گی یہ بہت سٹیٹ میں نخل واضح ہے بات یہاں پہ اگلی سٹوری کی طرف شلتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ نے گنڈا پور صاحب کو بہت سٹیٹ قسم کی دھمکی دے دیا ہے بلکل صدہ صدہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے پنجاب میں قدم رکھا یا پنجاب میں آپ نے گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور ہم آپ کو جو قانون کہے گا وہی سزا دیں گے اور ان کا لہجہ اتنا سخت اور اتنا سٹیٹ تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر جلسہ ہوتا ہے لاہور میں منارے پاکستان پہ یا کہیں پہ بھی تو پنجاب حکومت پنجاب پولیس انتظار کر رہی ہوگی کھڑے ہو کے کہ کب گنڈا پور صاحب داخل ہوتے ہیں اور کب ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں لیکن گنڈا پور صاحب نے تیاری کر لی ہے کہ وہ پنجاب میں انٹر کیسے ہوں گے کیسے انٹر ہوں گے اور کیا پنجاب گورنمنٹ کرے گی ڈیٹیل سٹوری بتا ہے میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب یہی چاہتے تھے کہ دوسری سائٹ سے بھی آواز اٹھائی جائے تو مریم نواز نے آواز اٹھا دی انہوں نے سیدھا سیدھا ان کو کہہ دیا کہ جناب پنجاب مختلف صوبہ ہے اور اگر آپ یہاں پہ آکے اس قسم کی بندماشی کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی اور ساتھ انہوں نے اس کلاشنکوف کا ذکر بھی کیا جس سے انہوں نے ایک شیشہ توڑ دیا تھا ٹرک کا اور وہ عجیب سی بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کلاشنکوف اٹھا کے تو ایک عام آدمی کا ٹرک ہے اس کا شیشہ توڑ رہے ہیں تو اس کا کیا تک بنتا ہے اگر آپ نے انصاف کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اس طرح تو پھر اس طرح تو ملک نہیں چل سکے گا نہ ملک چل سکے گا نہ آپ کا صوبہ چل سکے گا اگر یہی کام مریم نواز خیبر پختونخواہ کے اندر کرے یا مراد علی شاہ صاحب اندر آ کے وہاں پہ کرے خیبر پختونخواہ میں پشاور میں تو کیا گھنڈا پٹ صاحب اسے قبول کر لیں گے اگر وہ نہیں قبول کریں گے تو پھر دوسرے صوبے کے اندر جا کے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے گھنڈا پٹ صاحب یہی چاہتے تھے کہ بس مقابلہ ہونا چاہیے مورچے بن جانے چاہیے تو مورچے بن رہے ہیں مقابلہ ہو رہا ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے اور خیبر پختونخواہ کی بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کے بجائے اس کے کہ گھنڈا پٹ صاحب اپنے لوگوں کے لیے کام کریں انہوں نے پنجاب کے لیے کام کرنا شروع کر دی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اسی قسم کی لڑائی مارک اٹھائی چلنی چاہیے تو اب وہ اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس سیپٹمبر کو راولپنڈی آ رہے ہیں کیونکہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ دو جگہوں پہ جلسے کریں لاہور میں کریں راولپنڈی میں کیا کریں کیونکہ اس کی نیو سینس ویلیو ہے میاں والی میں بیٹھ کے جلسے کرنے کا سوابی میں بیٹھ کے جلسے کرنے کا یا بنو میں جلسے کرنے کا کیا فائدہ یا سواد کے اندر اگر آپ چار ملین لوگ جمع بھی کر لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر جلسہ ہوگا تو یہاں پہ پھر ہیٹ کریئٹ ہوگی یہاں پہ ہیٹ کریئٹ ہوگی تو امران خان صاحب کی رہائی کا بندبس ہو جائے گا یا ان کی رہائی کا کوئی آپشن نکل آئے گا تو امران خان صاحب یہی چاہتے ہیں تو گنڈا پور صاحب جو ہے اٹھائیس سیپٹمبر کو یہاں آ رہے ہیں تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دو کام کریں گے ایک تو وہ زمانت قبل از گرفتاری لے کے آ رہے ہیں تاکہ جب وہ پنجاب میں داخل ہوں تو ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوگ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں داخل ہوں تو ایک نیا کیس وہ میرے اوپر دائر کر دیں اور مجھے فوری طور پر ویسی پکڑ لیں نئے نئی ایف آئی آر میں یا ایسی ایف آئی آر میں جو مجھے پتہ ہی نہ ہو تو ایک وہ زمانت قبل از گرفتاری ان کی پوری خواہش ہوگی کہ ہر قسم کے مقدمے میں سے زمانت قبل از گرفتاری کہ اگر کوئی نیا کیس بنتا ہے یہ پرانہ بنتا ہے تو ان سب میں تو اگر تو نے یہ مل گی تو یہ ان کے لیے ایک بلینکٹ میرا قلعہ فیور ہوگی تو وہ آ کے جلسہ کر کے تقریر کھڑکا کے واپس چلے جائیں گے اور اگر یہ نہیں ملتی تو پھر وہ اپنے ساتھ کوئی دو چار ہزار لوگ لے کے آ رہے ہیں جو ان کی ان کی سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے اور اپنے سادہ کپڑوں کے اندر پولیس کو لے کے آئیں گے سادہ کپڑے میں کمانڈوں سے لے کے آئیں گے اور وہ ان کے گھر گرد حسار بنا کے رکھیں گے کہ کوئی گھنڈا پور صاحب کو اٹھا کے نہ لے جائے تو جب وہ گھنڈا پور صاحب آئیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ بلٹ پروف ہوں گے وہ اور صرف گرفتاری پروف بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بہت سارے لمبے لمبے ڈشکرے قسم کے لوگ ہوں گے سادہ چھے فٹ کے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہاں پر پولیس نہ پہنچ سکیں ان تک نہ پہنچ سکیں گھنڈا پور صاحب آئیں گے اور فوری طور پر تقریر کر کے نکل جائیں گے یہاں پہ رکیں گے نہیں ہے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے واقعی پکڑ لیا جائے یہاں پہ تو گھنڈا پور صاحب بہادر تو بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پہ ایک بار آئے تھے تو جو شہرہ دستور تھی بلکہ میرا خیال ہے نہیں شاید ہائیوے تھی یہاں پہ اسلامباد ہائیوے اسلامباد ایکسپریس وے تو اس کے اوپر جب پولیس نے روکا تو دوڑ پڑے تھے جس میں سے وہ شاید کی بوتل نکل آئی تھی ان کی تو وہ دوڑتے ہوئے ان کی بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے اگر آپ تلاش کریں اس کو لگائیں تو آپ دیکھیں گے بڑے خوش ہو جائیں گے آپ پہ تو گھنڈا پور صاحب جو بہادر رہے ہیں بڑے سیلیکٹیو قسم کے بہادر ہیں انہیں پتا ہے کہ کہاں پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے کہاں تقریر کرنی ہے کیونکہ انہوں نے جو اسلامباد کے سنگ جانی میں تو انہوں نے کر لی تھی کیونکہ خیبر پختون خواہ نزیق تھا نا انہیں پتا تھا کہ جب پولیس آئے گی تو دوڑ کے وہ اپنے صوبے میں گن جائیں گے لہور جاں کہ انہوں نے یہ گلتی نہیں کہ لہور دیکھ لیں انہوں نے کوئی ایسی گلتی کی ہو ساری پہنچے ہی نہیں راستے کے اندر بھی کوئی کسی جہاں تقریر کی انہوں نے راورپنڈی کے اندر بھی بڑی اتیارت کریں گے دیکھئے گا آپ اور کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ اکتوبر کے لہور بھی جائیں تو گنڈا پور صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا لہور جانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو انہوں نے مجھے پنجاب سے بار نہیں نکلنے دینا اور پیچھے سے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب چی منسٹری نیا لگا دے وہاں پہ مطلب گنڈا پور پلس نظر آئیں گے گنڈا پور نہیں ہوگا ٹیک ہے جی نیکسٹوری کی طرف چلتے ہیں جی اگلی سٹوری ہے جی ہماری ایک فیک نوڈیفیکشن کے حوالے سے سب نے اپنے اپنے عدے بانٹ لی ہے جی سب نے اپنے اپنے جج رکھ لی ہیں کسی کا کوئی چیف جیسٹس ہے کسی کا کوئی آفیسر ہے سب کی اپنے منمرضی کے لوگ ہیں پاکستان میں اس وقت سب کچھ جی اسی طرح سے شترہ بے مہار چال رہا ہے اور یہ فیک نوڈیفیکشن جاری ہوا جی جو سرکولیٹ کرتا رہا اور یہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا اس کی حقیقت کیا تھی یہ پوری سٹوری آپ کو بتائیں اب وہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کوئی نوڈیفیکشن کو اپنے کو جاری کرنا چاہیے بلکہ ان کے تمام ایم این ایز ان کی پوری پارٹی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے قاضی فائزیسر صاحب کا نوڈیفیکشن تین مہینے پہلے ہی ریلیس کر دیا تھا تو اب ایک مہینہ رہا گیا بلکہ مہینے سے بھی کم رہا گیا اب تو قاضی فائزیسر صاحب کے جو ٹنیور کے خاتمے میں تو فوری طور پر ان کا ایک نوڈیفیکشن جاری کرنا چاہیے آپ کو کیوں نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ وہ بار بار کہا جاتا تھا جی امبیگوٹی ختم ہو تو اس کے بعد پاکستان تحریکن صاحب نے خود ہی ریلیس کر دیا اب وہ اس کے لڑکے ہیں پتہ نہیں ان کے پی ٹی آئی کے انہوں نے پرانا جو اٹھا کے نا اس کے اوپر مرسور علی شاہ صاحب کا نام انہوں نے چینج کر کے یعنی قاضی فائزیسر صاحب کا نام جو اس کو مٹھا کے اس کے اندر مرسور علی شاہ صاحب کا نام ڈال کے تو اس کو ریلیس کر دیا اب پورے پاکستان تحریکن صاحب کے اندر وہ سرکولٹ کرنے لگا لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا سب نے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے شروع کر دی نیچے سے پارٹی نے پوری تحریک کر لی کہ وہ ہمارے چیف جیسر صاحب آگئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ گورنمنٹ چلی جائے گی لوگوں نے کچھ لوگوں نے مٹھائیے میں تقسیم کرنی شروع کر دی کہ عمران خان انقریب رہا ہو رہا ہے اور اس کے بعد شام کے وقت پتہ چلا کہ یہ تو فیک نوٹیفکیشن ہے ایسا نوٹیفکیشن تو ہوا ہی نہیں ہے وزارت قانون کو پھر وضاحت کرنی پڑ گی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو پاکستان اس معالی میں بڑا دلچسپ ملک ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے نوٹیفکیشن بھی بنا لیتے ہیں اور ایسے ایسے نوٹیفکیشن بنا لیتے ہیں کہ بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں سے آئیڈیا ان کے اندر ہے مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں امران خان صاحب جو اپنی گورنمنٹ کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور ان کے اپنے ایک پریزیڈنٹ ہوں گے اپنے خود وہ پرائیم سٹر ہوں گے پوری کیبنٹ ہوگی اور اس کا پورا ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے ہو سکتا ہے حلف بھی اٹھا لیں کیونکہ حلف اٹھانے کا بھی پاکستان تحریکن صاحب کو بہت زیادہ شوک ہے آپ کو پتا ہو گا اور ابھی کچھ دن پہلے بھی پارٹی نے حلف دیا ہے کچھ حلف دیا ہے انہوں نے کہ امران خان صاحب کے وفادار رہیں گے اور یہ جو ترامیم پاس ہو رہی ہے اس میں ہم ووٹ نہیں دیں گے اور اگر ہم نے ووٹ دیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو ہمارے ساتھ وغیرہ وغیرہ تو پارٹی کو یہ بڑا شوک ہے حلف برداری کا بھی تو یہ نہ کسی طرح پوری گورنمنٹ بنی ہو اور اس کے بعد گورنمنٹ جو اپنی گاڑیوں کو اپر چھنڈے لگا کے پھر رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں یقین کرو فرق کچھ بھی ہو سکتا ہے اس قدر پاگلپن ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس سے بھی ملاقات ہو جائے جس سے بھی بات کریں تو پھر اس کے بعد بڑا عرصہ تک بندہ اس کو دیکھتا رہتا ہے گھوڑ سے کہ بھائی صاحب یہ کہاں سے بول رہے ہیں اور اس کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بے وکوف کیوں نہیں ہیں ہم اتنے پاگل کیوں نہیں ہیں پھر اس کو سلام کر کے بندہ کہتے ہیں اچھا جی حضور مجھے اجازت ہے پھر آپ تو اس ٹائپ کی صورتحال پورے پاکستان کے در ہوگئے ہیں اچھا صاحب ایک سوال آپ سے پوچھوں گا لیکن سٹریٹ آپ نے جواب دینا ہے بات کو بالکل جو نا گھمانا نہیں ہے اس پاگلپن جو پاکستان میں ابھی نظر آ رہا ہے اور یہ بہت عرصے پہلے سے نہیں ہے یہ ابھی کچھ عرصے سے ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون بہت سارے لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ سٹیڈی نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہیں پس میں میکسیمم لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ جو بنگلہ دیشہ کبھی پاکستان کا حصہ تھا اور جب ہمارا مطالعہ اتنا شارٹ ہوگا کہ ہمیں ہسٹری کا نہیں پتا ہوگا جوگرافیہ کا نہیں پتا ہوگا تو پھر ہم ازمشنز پہ چلیں گے تو جب ازمشنز پہ چلتا ہے آدمی تو آلموش وہ پاگلپن والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ بغیر پٹیشن کے آپ یہ توکو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو ہمارے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے جیسے یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی جو سنی اتحاد کونسل کی بھئی آپ کے پوری پارٹی وکلا کی ہے سوال جب آپ کی پٹیشن چل رہی ہے اور فل کوٹ وہاں پیٹھا ہوئے اور آپ کو مود نظر آ رہا ہے عدالت کا تو آپ پٹیشن بن جائے آپ فوری طور پر کہیں جی ہمیں فریق منایا جائے تو پارٹی سو ہی رہی بیٹھ کے اور جتنے ان کے وقلہ تھے وہ آ کے سنی اتحاد کونسل کے لیے لڑتے رہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مقصود سیٹم ملنی چاہیے تو اجاز صاحب نے ججیز نیبل کے میر بانی کر کے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں کوئی آپ پارٹی مانیں اور اس لیے ایک اس وقت رپڑ پڑا ہوا ہے سارے کے سارا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پارٹی جو ہے اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا اور یہ آپشن بھی ہو سکتا تو یہ بیسیکلی جو متعلقی کمی ہے مشاہدے کی کمی ہے سوچ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں میرے قد پاگلپن بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب پاگلپن تھا اور اب بڑھ رہا ہے تو اب ساتھ ساتھ اس کو لیڈرشپ بھی ملنا شروع ہو گئے تو اب ایک ایسی زبردست قسم کے لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے جو کچھ بھی کہہ سکتی ہے اور عوام اس کو بلے بلے کہہ دیتی ہے اب دیکھیں نا گھنڈا پور صاحب کی میر بانی کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں یا اور وہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ تقریریں سن لیں اور ساتھ جو نیچے واہ واہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے ناظرین چواری صاحب نے سب کچھ بتا دی ہے لیکن نام نہیں لی ہے نام کا اندازہ آپ خود لگا لی جائے گا اس پاغل پنے کے پیچھے زیادہ حصہ کس کا ہے اب لاسٹوڑی کی طرف چلتے ہیں نون فائلر کٹیگری ختم ہونے جاری ہے پہلے اگر آپ نون فائلر ہوتے تھے تو تھوڑے بہت پیسے زیادہ دے کے آپ چیزیں وغیرہ خرید لیا کرتے تھے لیکن اب ایک مکمل پابندی لگانے جاری ہے گورنمنٹ اس کے اوپر پندرہ پابندیاں لگنی ہیں لیکن پانچ پابندیاں انیشل سٹیج پہ لگ جائیں گی جس میں آپ کوئی گھر نہیں خرید پائیں گے گاڑی نہیں خرید پائیں گے اگر آپ نون فائلر ہیں تو اور اس کے علاوہ کوئی آپ میوشل فرنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا نہیں آپ اوپن کر سکیں گے بین الاقوامی سفر آپ نہیں کر سکیں گے یہ پابندیاں ابتدائی طور پر لگائی جاری ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لگ سکتا ہے لیکن ان پابندیاں لگنے کے بعد کیا اس پہ عمل درامت کرنا آسان ہوگا اس کی ڈیٹیل سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوے چوئس اچھا بیسے پاکسا نے بڑا دلچسپ ملک ہے جس کے اندر نان فائلر کی بھی کٹہ گری ہے بھائی اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں دورشاں نہیں دے رہا تو اس کو پکڑا ہی ہار نہیں دے رہا آپ نے اس کو نان فائلر ڈیکلیئر کر کے اس کی فیس ڈبل کر دیا اس کا تھوڑا ٹیکس ڈبل کر دیا ہے کہ میں اگر گاڑی لوں گا اس کی ریجسٹری نہیں کرواؤں گا تو شاید مجھے دو پرسن لگے گا اس کو تین پرسن یا چار پرسن یا پانچ پرسن دینا پڑے گا یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک شخص کو زیبہ کر رہے ہیں دوسرے آدمی کو کہہ رہے ہیں کوئی بسلہ نہیں ہے تو پانی پیتر اور بیٹ کے سائیڈ پہ تو یہ بڑی زیادتی ہے اور اس کا اگر خاتمہ ہو رہا ہے تو میرا خیلے گورمٹ اچھا کر رہے اور اس کے بعد پھر مکمل طور پر ختم کر کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے اب یہ جو گورمٹ انیشیٹیو لے رہی ہے اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ سفر کر سکتے تھے آپ ذرا بعد میں ایپی آر پوچھ لیتا تھا کہ جناب یہ بتائیں نہیں ہے یہ جو پندرہ سفر کی ہیں آپ نے دوبئی چلے گے یا آپ استمبول چلے گے یا پھر آپ مراکو چلے گے یا آپ چائنہ چلے گے تو یہ پیسے کہاں سے لیے تو وہ پھر ظاہر اس کو بضاحت کرنی پڑتی تھی کہ میں نے چچا سے لیے پوپا سے لیے یہ دوست ہے اس سے لیے تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا اور پھر وہ ٹیکس بھی زیادہ دے دیتا تھا لیکن اب اس کیٹیگری کو بند کر دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سفر کرنے کا انجوائے کرتے تھے نا تو یہ سب بند ہو جائے گا اور صرف یہ انٹرنیشنی بند نہیں ہوگا ٹمیسٹک فلائٹس کے اوپر بھی آپ ٹکٹس بک نہیں کر سکیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کا ٹیکس پیئر ہونا ضروری ہے فائلر ہونا ضروری ہے تو اچھی بات ہے لیکن جس طرح گورنمنٹ اس کیٹیگری کو بڑھاتی چلے جا رہی ہے نا کہ فائلر جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے نان فائلر جو ہے یہ یہ نہیں کر سکتا تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے جو نان فائلر ہوگے ان کے نقا کے اوپر بھی پابندی ہوگی ان کی شادی نہیں ہو سکے یا پھر یہ حجامت نہیں کروا سکیں گے نہ ہی کے پاس جا کے کہیں گے یہ چیک کروانے ذرا آپ فائلر ہیں یا نہیں ہیں بیرل یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے اس وقت بھی تو گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹیو ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں آپ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں کس جہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنا تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو فائلر بنائے اور فرض کر لیں کہ آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے تب بھی آپ کو اپنی ریٹرن جمع کروانی چاہیے پوری دنیا کے اندر ریٹرنز جمع کروائی جاتی ہیں لیکن آپ بہت ہی بڑے شہزادے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے کسی سسٹم میں جانا ہی نہیں چاہتے اب اگر آپ سسٹم میں نہیں جانا چاہتے تو سسٹم تو آپ تک پہنچے گا سسٹم آپ تک پہنچ رہا ہے تو بہتر یہ ہے فوری طور پر جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں جسٹر کروانے کے بعد جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے ضرور ادا کریں تاکہ آپ ایک ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں تو اس میں ایک چیز تھوڑے سی کلیر کر دی جائے گا عوام کو کہ اس میں مذہبی سفر شامل ہے نہیں وہ نے کہا کہ مذہبی سفر کر سکتے ہیں آپ یا حج اور عمرہ کر سکتے ہیں یعنی عجیب سی بات ہے کہ اگر ایک غیر قانونی کام ہے تو مذہبی طور پر آپ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے تو میں راشل لنگڑی آر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ نان فائلر رہے اور وہ چوری ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے سوسائٹی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ لیکن کہا جا رہا ہے جی وہ اس دھوکے کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے یا حج کر سکتا ہے یا پھر وہ زیارتیں کر سکتا ہے یہ عجیب سی بات ہے ویسے لنگڑی آر صاحب کو احساس کریں اگر وہ برا ہے تو پھر ہر معاملے میں برا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو اس کو سزاؤ نہیں چاہیے لیکن اس چوری سے اگر وہ عمرہ کر رہا ہے حج کر رہا ہے تو وہ اجازت ہے یا وہ زیارتیں کر رہا ہے تو وہ اجازت ہے یہ نہیں ویسے یہ زیارتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین بالکل اینڈ پہ آگئے ہیں اپنے ویلوگ کے سوال ہے جی آہ ظلفکار صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ کہتا ہے چودری صاحب کوئی غریبوں کے لیے بھی سوچ رہا ہے کیا غریبوں کے لیے سوچنا سب سے زیادہ غریب کو چاہیے ہم لوگ اس لیے غریب ہوتے ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے ہمارے پاس ہنر نہیں ہوتا اور جتنے لوگ امیر ہیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پر یہ خاص رحم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ہنر دیا ہوتا ہے اگر آپ اپنے ہنر کو شارک کر لیں گے اگر آپ اپنی سکل کو بہتر بنا لیں گے تو گربت آپ کی اس وقت ختم ہوگی نہ کوئی سوسائٹی گربت ختم کر سکتی ہے نہ کوئی گورمنٹ گربت ختم کر سکتی ہے یہ صرف اور صرف آپ ختم کر سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے کوئی نہ کوئی کام سیکھیں میکسیمم لوگ جو آپ کے گھر کے ہیں ان سب کو کام پہ لگائیں کوئی شخص بیکار آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے کمانے والے ہاتھ زیادہ ہوں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے بس گورمنٹ کی طرف دیکھنا بند کریں گورمنٹ آج تک کسی کو امیر نہیں بنا سکی اور میں تھوڑی سی گستاہی ہے میں تھوڑا سا اس کو چینج کر کے کہہ دیتا ہوں کہ ایون جو بھگوان ہوتے ہیں جو دیوتا ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو امیر نہیں بنا سکتے نہ وہ کسی کو غریب رکھتے ہیں یہ غریب انسان اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے امیر اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اچھی اور پڑکٹیو عادت ہیں جو اپنا لیں تو آپ امیر ہو جائیں چھیک ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں چھیک ہے ریاض حسین منگی صاحب نے ایک اپنا مسئلہ بیان کیا چوئی صاحب وہ کہتے ہیں سلام ڈیئر سر پلیز ہم سٹیل میلز کے ریٹائر ایمپلائیز ہیں جو دوزار اکیس کے بعد ریٹائر ہوئے ان کو ابھی تک اپنی لیگل سیلری ڈیوز نہیں ملے ہمارے لیے آپ پلیز اپنے یہ بڑی جاتی ہے ویسے اگر ان کا لیگل رائٹ بنتا ہے تو سٹیٹ کو لیگل رائٹ اسے دینا چاہیے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سٹیٹ جو ہے وہ بھی غاسب بن گئی ہے وہ بھی ظالم بن گئی ہے اور جہاں جہاں کسی کا رائٹ دینا ہوتا ہے اس کو دبا کے بیٹھ جاتی ہے آپ کے پاس پیسے ہیں ان کے اور انہی کے پیسے ہیں جو آپ نے انہیں ریمبرز کرنے ہیں ان کو واپس کرنے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی مراد ان کی پینشن ان کا حق ہے تو آپ اگر سٹیل میل کو بیچنا بھی چاہتے ہیں تو ضرور بیچیں لیکن جو ان کے امپلائیز ہیں آپ کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن دیں گے تو آپ کو ان کی پینشن ادا کرنی چاہیے کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنے ساتھ اسلام کا ایک لاہکہ یا سابقہ بھی لگا کے رکھتے ہیں تو اسلام اور جمہوریت اور پاکستان تینوں مقدس ہیں ان مقدس جگہوں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ جو اچھو سب ناظرین آپ نے آج کا ویلوگ دیکھا یقین ان انفرمیٹیو رہا ہوگا اپنا سوال بھیجتے ہوئے اپنا نام اور جگہ لازمی بتا دیا کریں تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے بتانے میں اور یہی مسئلے کے لیے بھی یہی چیز آپ پر اختیار کیا کریں لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بولنا بیل آئیکن دبانا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ